پپو پیدا ہوا ہے پپو تیار ہو رہا ہے پپو سکول جا رہا ہے پپو نے اب یونیورسٹی کر لی پپو یہاں تیس سال کی عمر میں پپو تیار ہو گیا ہم پپو کی پپیاں لے رہے ہیں تیس سال تک چائنیز کی فلپینیز کی خاص بات مجھے بڑی پسند آئی وہ ایک جنریشن اگلی جنریشن کو پالتی نہیں ہے اپنے بچے کو ماں باپ نہیں پالتے ہماری جس سب سے بڑی پرابلم ہے نا چلی ہم تھوڑا سا آف ٹاپک ہوں گے بڈا آنسرین اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہوں گا جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کائنات کو بنانے کا فیصلہ کیا سب سے پہلی کیا چیز بنائی بریلینٹ کلم کس چیز کی نشانی ہے پہلی وہی نماز کی آئی تھی یا معاملات کی آئی تھی یا عبادت کی آئی تھی اکرا ٹھیک ہے جب یہ کائنات ختم ہوگی نا تو آخر میں جبرائیل اور اسرائیل کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے اور اللہ سبحانہ وتعالی کہیں گے کہ اسرائیل سے پوچھیں گے اب کیا رہ گیا تو اسرائیل کہے گا کہ جبرائیل میں اور وجہ القریم تو کہیں گے جبرائیل کی روح مجھے دے دو جبرائیل کی روح لے لیں گے چھ سو پروں کا جبرائیل سجدے کے بعد زمین پہ گر جائے گا پھر اللہ پوچھیں گے اب کیا رہ گیا وہ کہیں گے وجہ القریم اور میں کہیں گے اپنی روح بھی دے دو وہ اپنی روح بھی دے دیں گے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کیا کام کریں گے last thing which اللہ will do as per our knowledge کلم کو خاموش کر دیں گے جب اللہ نے کلم کو شروع کیا تو کہا کہ لکھ دو جو کچھ قیامت تک ہونا ہے اور اس دن کہیں گے کلم اب خاموش اس سے بڑی سمپل سی analogy آتی ہے علم سے دنیا بنی ہے علم سے دنیا چلنی ہے جس دن علم ختم ہو گیا دنیا ختم ہو جائے گی ہم مسلمانوں کا علم ختم ہو چکا ہے ہم علم نہیں لیتے ہم degree تعلیم کی لیتے ہیں علم کے levels ہیں تعلیم علم شعور اس کے اوپر کے دو سفر اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے قرآن میں کہ حکمت اور دانائی ہمارے پاس ہے ہم جس کو چاہیں دیتے ہیں وہ لینے کے لیے آپ کو یہ تین سفر پورے کرنے پڑتے ہیں ہم صرف تعلیم تک پھسے ہوئے ہیں کیوں اس کی وجہ ہے نہیں نہیں بٹا انوائرمنٹ سے پہلے ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم شادی کیوں کر رہے ہیں ہم نے بچے کیوں پیدا کرنے ہیں میں ایٹھ میں تھا اللہ کے کرم سے میرا کوئی کمال نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا کرم ہے when I decided کہ میرے بچے کیا کریں گے آپ میں سے یہاں جو ان میریٹ بیٹھے ہیں اور even جو میریٹ بیٹھے ہیں کبھی آپ نے آٹھویں کلاس میں سوچا تھا کہ میرے بچے کیا کریں گے میں نے حدیث سنی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنے بچوں کو گھڑ سواری تیر اندازی اور پیراکی سکھاؤ میں نے اس میں ایک چوتھی ایڈیشن کی میرے ماشاءاللہ سارے بچے اربی بولتے ہیں گھڑ سوار ہیں پیراک ہیں تیر انداز ہیں میری بیٹی پاکستان کی پہلی ماشاءاللہ ہجاب کے ساتھ کرتی ہے پاکستان کی پہلی فیمیل ہارس بیک آرچر ہے ٹھیک ہے پاکستان کو انٹرنیشنی ریپریزنٹ کرتی ہے میرے بیٹا جو ہے وہ کرکیٹر رہے و سوئمر رہے کمپیٹیشنز جیتا ہے میری چھوٹا بیٹا جو ہے وہ بھی یہی کام کر رہا ہے سوئنگ بھی کرتا ہے ہورس بیک آرچر بھی ہے ٹھیک ہے سو میرے سارے بچوں کا یہ چیز کیوں میں نے آئی ہیڈ ایڈ ویژن ہاو آئی وانٹ تو ریز مائی کڈز بیٹا میں جہاں آپ ہی اپدالیان ہو نا ٹھیک ہے تو میں حسن ابدال کی ہر ٹیم میں تھا آئی وز ممبر آف رائیڈنگ کرکٹ ہاکی فوٹبول سکوش ٹینس ٹھیک ہے آئی پلیڈ ایوری سپورٹ پاکستان کو پسیبولی ہر ٹیم میں تھا آج میرا پیٹنا دیکھ پچاس سال کا ہوں ٹھیک ہے لیکن آج بھی میں بتا ہوں میں الحبودللہ سپورٹ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں اینیویز جو کمیلٹ بھی کم ٹو در پوائنٹ فرست ہوتا کیا ہے یہ بچے کی پیدائش انسیپشن ہے ماں پریگنٹ ہو گئی ایوریج لائیف لیتے ہیں ساٹھ سال کی ہم بچے کی زندگی کیسے پلان کرتے ہیں پپو پیدا ہوا ہے پپو تیار ہو رہا ہے پپو سکول جا رہا ہے پپو نے اب یونیورسٹی کر لی پپو یہاں تیس سال کی عمر میں پپو تیار ہو گیا ہم پپو کی پپیاں لے رہے ہیں تیس سال تک اب ہم نے پپو کی کر دی شادی اب پپو جا اگلے پپو تیار کر رہا ہے اور اب کبر میں چلا گیا ایسی ہو رہا ہے نا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی تمام ہوتی ہے اگر ایک بٹھلی کے پاس زبان ہوتی ہے اگر ایک بٹھلی کے پاس تو وہ بھی شاید اسی طرح کی گفتو کر رہی اگری ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک پری ہے اور ایک پوسٹ میں اس کو پوسٹ ڈیتھ کہہ لیتا ہوں جسٹ فور دی ایسی اف ورڈز اور اس کو پری برت کہہ لیتا ہوں حالانکہ اگزسٹنس تو ہماری بیسے ہی ہے ٹھیک ہے جی اب ایک یہ میری ایک تھیوری ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم نے اس کے لیے سمجھنا تو حضرت عمر کی حدیث سمجھنی پڑے گی آپ کو کہ جب ان کے پاس ایک آیا بچہ کے شکایت لے گئے کہ جی میرا باپ میرا یہ نہیں کرتا میرا وہ نہیں کرتا تو اس نے باپ کو بلایا انہوں نے تو اس نے کیا کہا ان سے پوچھا باپ نے کہا یہ میرے زیادتی کرتا تو زمبر نے کہا کہ تُو نے کیا اس کے سارے حقوق پورے کیے تھے تو وہ پری برت ہے اچھی بیوی چننا اچھا شوہر چننا اپنے آپ کو اس کے قابل بنانا الحمدللہ جس دن میں نے جس دن میں نے یہ آیت پڑھی تھی زانی مرد کے لیے زانی عورت اور زانی عورت کے لیے زانی مرد میں اس فقط میں خیالہ میٹرک میں تھا تو اس دن میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یار میں نے ایک کام سے اپنے آپ کو ضرور بچانا داکہ میری بیوی پاک نہ آئی میرے پاس آپ کی ماشاءاللہ پوتے پوتی ہیں آپ کے ساتھ کتنا ٹائم گزارتے ہیں بہت زیادہ بریلینٹ میں نے اقبال چار سال سے لے کے سات سال کی عمر تا کہ اپنے نانا سے فارسی میں پڑھا تھا ٹھیک ہوگی ہے اقبال پڑھا امریکہ جا کے تو میرے نانا کے ساتھ ہمارا وہ ٹائم گزرتا تھا پھر میرے دادا کے ساتھ میں نے چیزوں کو پڑھنا شروع کیا ٹھیک ہے وہ جو آج کی جنریشن کا مسنگ پوائنٹ ہے نا آج کی جنریشن کے دادا دادی نانا نانی بچوں کو صدہار رہے ہیں ان کے دوست نہیں بن رہے with all due respect یہ تنگ کرنے اپنے بچے کو تو کیوں بار بار آ جاتا ہے میری اپنی والدہ کے ساتھ میرا یہ مسئلہ ہوتا ہے میں کہتا ہمیں آپ ان کو ڈانٹا نہ کریں ان کو آنے دیا کریں تو آج یہ گیپ جو پڑا ہے یہ کمیونکیشن نہیں یہ افیکشن گیپ ہے آج میں وہ گیپ ختم ہونے کی وجہ سے کیوں کیونکہ دادا اپنے آپ کو اپگریڈ نہیں کر رہا اس کی زبان بولنے کے لیے بچے کی ٹھیک ہے چائنیز کی فلپینیز کی خاص بات مجھے بڑی پسند آئی میرے پاس وہاں پر فلپینیز بہت کام کرتے تھے اور کرتی تھی وہ ایک جنریشن اگلی جنریشن کو پالتی نہیں ہے اپنے بچے کو ماں باپ نہیں پالتے دادا دادی یا نانا نانی پالتے ہیں تو میں نے کہا یا کیوں تمہاری بچے سے اسوسیشن نہیں بنتی وہ جس کو اپنی ماں کہتے ہیں وہ اچھر میں دادی یا نانی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں میں کہا کیا وجہ وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں پر یہ ہمیں سمجھا دیا گیا تھا کہ ماں باپ do not have the patience to raise good kids we will do mistakes that generation has already gone through those mistakes they are more patient they will take care of the generation next so they will develop that generation for us بگیوی موسیقی